اسلام علیکم میرا نام ابوبکر صدیق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیک چینل دبائی سکائی دوستو آج اس وڈیو میں میں آپ کو ٹرانسگارڈ کمپنی کے ویزوں کے حوالے سے کچھ انفارمیشن دینے جا رہا ہوں کیونکہ کافی زیادہ دوست مجھے پاکستان انڈیا نیپال اور بنگلہ دیش سے میسج کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ابوبکر بائی جو یو ای کے ٹرانسگارڈ کمپنی ہے کیا اس وقت اس کا ویزہ اوپن ہے یا پھر کلوز ہے تو جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب ان کیا ان دوستوں سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو لازمیں سبسکرائب کر رہیں ساتھ لگے بیل ایک الپے کلک کر رہیں اور نیچے ایک چھوٹا سا کومنٹ کر دیں تاکہ میری ہر آنواری ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے بہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلیے چلتے ہیں اپنا ڈاپی کی طرف دوستو فرس اف آل اگر آپ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں نیپال سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں کسی بھی کنڈری سے ہیں اور آپ جو ہے ٹرانسگارڈ کمپنی میں اپنا ویزہ پلائی کر رہے ہیں تو ٹرانسگارڈ کمپنی کا جو ویزہ ہے وہ اس وقت اوپن ہے فرس اف آل اس کے ویزے نہ تو پہلے بانتے نہ اب باند ہیں اور نہ آنے والے وقت میں باند ہونے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک فری زون کمپنی ہے اور فری زون کمپنی کا جو ویزہ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ امیگریشن سے ایشو ہوتا ہے اس لیے اس کے ویزہ جو ہے وہ باند ہونے کے کہیں دور دور تک چانسز نہیں ہیں تو جن دوستو نے اپنا ٹرانسگارڈ کمپنی میں اپنا ویزہ پلائی کیا ہوا ہے لیکن جو ہے دو سے تین مت گزر چکے ہیں ان کا ویزہ ایشو نہیں ہوا تو ان سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس ایجنٹ سے اپنا جو ہے پیمٹ اگر دی ہوئی ہے تو وہ پیمٹ واپس لیں ڈاکومنٹس لیں اور کسی اچھی ٹیول ایجنسی سے اپنا ویزہ جو ہے وہ اپلائی کریں کیونکہ جو ٹرانسگارڈ کمپنی کا ٹائم ہوتا ہے وہ تین مت کا ہوتا ہے تین مت کے اندر اندر اگر آپ کو آپ کی کمپنی ٹرانسگارڈ کمپنی جو ہے وہ ویزہ ایشو کر دیتی ہے تو ویل اگر نہیں کرتی تو اس کے بعد آنے کے چانسز جو ہے وہ سیسٹی سے سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ نہ آنے کے چانسز ہوتی ہیں اس لیے اگر آپ کے دو سے تین مت گزر چکے ہیں تو آپ اپنا جو ہے وہ ایجنٹ سے کونٹیکٹ کریں اس سے اپنا جو ہے وہ ڈاکومنٹس اور پیمٹ واپس لیں کسی اچھی ٹیول ایجنسی سے اپنا ویزہ پلائی کریں تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن میں نے سوچا میں دو سکتا شیئر کر دوں تاکہ جو تو اس ٹرانسگر کمپنی کے حالے سے پرشان ہے تو ان کی یہ پرشانی دور ہو سکے ملتے ہیں نیکس وڈیو میں مجھے دے اجازت اللہ حافظ